اعوذ باللہ من شیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کے اس لیکچر میں ہم غلام عباس کے افثانے آورکورٹ پر بات کریں گے اس افثانے کا خلاصہ اور اس افثانے کا تنقیدی جائزہ دیکھیں گے آورکورٹ پر ایک لیکچر پہلے بھی موجود ہے جس میں مصنف کا مختصر تعرف اور اس افثانے کا مختصر تعرف کیا گیا تھا اس لیکچر کو بھی ضرور ملاحظہ کیجئے اور عزیز ساتھیو یہ آپ کے سلیبس اردو سلیبس اے میں موجود ہے یہ افثانہ اور اس سال جو امتحان ہوگا دوہزار تئیس کا اس امتحان کیلئے یہ افثانہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس افثانے کے حوالے سے امتحان میں سوال بھی آ سکتا ہے تو چلیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس افثانے کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں یہ اصل میں خلاصے کے کچھ نکات ہیں کچھ پوائنٹس ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اسی طرح سے لکھیں آپ اس خلاصے کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں بہرحال ان نکات کو دیکھ لیتے ہیں افثانے کے شروع میں مصنف لکھتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ ہے ہفتے کا دن سردی کا موسم اور شام کا وقت ہے اور ایک خوش پوش نوجوان جس کی باریک باریک موچے ہیں اور بادامی رنگ کے آورکورٹ میں ملبوس ہے اس نوجوان کے قلعے میں سفید رنگ کا ایک گلوبہ نئے ہاتھ میں چھڑی ہے اور سر پر ایک سٹب فلیٹ ہیڈ ایک خاص انداز میں ٹیڑی رکھی ہوئی ہے وہ نوجوان ڈیویس روڈ سے گزر کر پال روڈ پر مہنچتا ہے اور چیرنگ کروز کا رخ کرتا ہے وہ نوجوان اپنے خیالات میں گم مٹرگشت کرتا ہوا اور چونچالی کرتا ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے راستے میں نوجوان کچھ بچوں کو کھیل میں مصروف پاتا ہے اور وہ انہیں جب برابر اور مسلسل تکے جاتا ہے تو وہ بچے شرما کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد نوجوان کی نظر سیمٹ کی ایک بینچ پر پڑتی ہے اور وہ اس پر آ کر بیٹھ جاتا ہے نوجوان کا آورکوٹ دیکھنے میں بہت پرانا لگتا ہے لیکن وہ بہت قیمتی اور دیدہ زیب ہوتا ہے نوجوان ایک لڑکے سے سگرٹ خرید کر اس کے کش لگانے لگتا ہے نوجوان اپنی مٹرگشت میں دوبارہ مصروف ہو جاتا ہے راستے میں وہ ایک بک اسٹال اور ایک کالیم کی دکان پر رکتا ہے جہاں سے وہ کوئی چیز خریدتا نہیں ہے بس دکانوں میں جاتا ہے نوجوان کی نظر اسی مٹرگشت کے دوران نوجوان کی نظر ایک جوان جوڑے پر پڑتی ہے جو اس کے دل کو مو لیتا ہے نوجوان اس لڑکے اور لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے حال میں مست جب سڑک پار کرتا ہے تو ایک انٹوں سے بھری گاڑی اسے کچل دیتی ہے اور ڈرائیور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے وہاں پر موجود راگیر اسے ہسپتال بچاتے ہیں اور اس وقت اس میں تھوڑی بہت جان باقی ہوتی ہے نوجوان کو فوراں آپریشن تھیٹر پہنچایا جاتا ہے جہاں پر نو امر نرسے مس گل اور مس شہناز ہوتی ہیں وہ اس نوجوان کو دیکھ کر افسوس کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کسی امیر گھرانے کا نوجوان لگتا ہے آپریشن کے لیے جب اس نوجوان کے کپڑے اتارے گئے تو اس کی حقیقت سامنے آتی ہے جسے دیکھ کر وہاں موجود نرسے بھی حق کا وقع رہ جاتی ہیں نوجوان کے اورکورٹ کی نیچے کمیز ہی نہیں تھی اورکورٹ کے نیچے ایک پرانا انی سویٹر تھا جس میں جگہ جگہ بڑے بڑے سراخ تھے اس کے جسم پر میل کی دہیں تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ پچھلے دو مہینوں سے نہیں نہ آیا پتلون بھی پرانی تھی اس کی دونوں جرابیں مختلف تھیں اور پھٹی ہوئی تھی نوجوان کی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے نوجوان اس وقت دم توڑ دیتا ہے اس کا چہرہ پہلے چھت کی طرف تھا اب دیوار کی طرف موڑ گیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ روح کی برہنگی سے خجل ہو گیا ہے اور اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چھرا رہا ہے اورکورٹ کی جیبوں سے چند معمولی چیزیں ملتی ہیں لیکن بید کی جھڑی کہیں کھو جاتی ہے عزیز ساتھیو یہ اس کا مختصر سا خلاصہ تھا اس خلاصے کو آپ کوشش کریں اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں لکھیں اب ہم مصنف کا تھوڑا سا تارو دیکھ لیتے ہیں علام عباس کا شمار اردو کے جدید نامور اور منفرد افثانہ نگاروں میں ہوتا ہے انہوں نے بہت کم افثانے لکھے لیکن جتنے بھی لکھے بہت خوب لکھے ان کے افثانوں کی نمائی خصوصیت حقیقتنگاری ہے وہ اپنے افثانوں میں انسانوں کی جیتی جاگتی اور حقیقی تصویریں دکھاتے ہیں وہ زندگی کی حقیقتوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور جس طرح سے مندر کو دیکھتے ہیں اسے جیسے ہی بیان کر دیتے ہیں اس افثانے کا تارو دیکھ لیتے ہیں عزیز ساتھی اورکورٹ ایک علامتی افثانہ ہے اس افثانے کا کردار نوجوان ایک تمثیلی اور علامتی کردار ہے نوجوان کا کردار سفید پوش غریب مفلس پڑے لکھے بے روزگار نوجوانوں اور معاشی طور پر بدحال لوگوں کی علامت ہے اورکورٹ کو سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے عزیز ساتھی اس افثانے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں کتنا فرق ہوتا ہے معاشرے کے لوگ منافق ہیں ہم سب اورکورٹ پہن کر اپنی اصلیت اور حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں چنانچہ باہر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں لیکن ایک انسان چند لمحوں کیلئے تو دوسروں کو بے وقوف بنا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کیلئے نہیں حقیقت حقیقت ہوتی ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا حقیقت کبھی نہ کبھی کھل کر سامنے آئے ہی جاتی ہے عزیز ساتھیوں اس افثانے کے مرکزی اور فکری نکات بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس افثانے کا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ سفید پوشی کا بھرام اس افثانے کا مرکزی کردار ایک غریب نوجوان ہے جو کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کی غربت نہ آئے وہ اپنی غربت اور حقیقت اپنے اورکورٹ کے پیچھے چھپاتا ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اپنی سفید پوشی کا بھرام قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے مصنف نے نوجوان کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے جس نے اپنی غربت کو بہتی خوبصورت انداز سے چھپایا ہے مصنف لکھتے ہیں یہ نوجوان اپنی تراش خراس سے خاصہ فیشنیبل معلوم ہوتا تھا چمکتے ہوئے بال باریگ باریگ موچھیں مدامی رنگ کو اورکورٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا سر پر سب سلیٹ ہیٹ سفید سلکہ گلوبند گلے کے گرد لپٹا ہوا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں دوسرے میں بید کی ایک چھڑی پکڑے ہوئے اب یہ نوجوان اپنے حلیے سے ایسا لگتا ہے جیسے اس کا تعلق کسی امیر گھرانے سے ہے اور یہ بہت ہی اچھی اور خوشکوار زندگی گزار رہا ہے لیکن جب ہم افثانے کے اختتام دیکھتے ہیں تو ہمیں اس نوجوان کی حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس افثانے کی ذریعے مصنف نے ایک اور بات بتانے کی کوشش کی ہے اور اس افثانے کو پڑھ کر کاری کو ہمارے معاشرے کی ایک تلح حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ معاشرے میں امیر کی عزت ہے جبکہ غریب کی کوئی عزت نہیں ہمارا معاشرہ مادہ پرست ہے افثانہ آورکورٹ کے ذریعے غلام عباس نے اس تلح حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ ہمارا معاشرہ مادہ پرستی کا شکار ہے مادی چیزوں کو احمد دی جاتی ہے عزت اس کی ہے جس کے پاس پیسہ اور مال و دولت ہے اور جو امیر ہے مصنف کیا لکھتے ہیں کہ اس نوجوان کی چال ڈھال سے ایسا بانک پنٹ ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دوری سے دیکھ کر سر پر گھوڑا دڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کرتے تھا اب اس نوجوان کا حلیہ ایسا تھا کہ لوگ اسے امیر سمجھتے تھے مالدار سمجھتے تھے اس لیے تانگے والے ٹیکسی والے فوراں اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور وہ نوجوان بھی ہی چاہتا تھا کہ اسے لوگوں کی توجہ حاصل ہو اس کے علاوہ دکاندار جب وہ نوجوان ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے ایک دکان میں کالین کی دکان میں جاتا ہے تو وہ دکاندار اسے امیر سمجھتا ہے اور اس دکاندار کے مقالموں سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان کو امیر بھرانے کا سمجھ کر اس کی اتنی آو بھگت کرتا ہے اب یہ مقالمیں دیکھ لیجئے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے دکاندار کہتا ہے آپ پسند کر لیجئے ہم جتنی بھی رائعہ کر سکتے ہیں کر دیں گے نوجوان کہتا ہے شکریہ لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں دکاندار کہتا ہے شوق سے دیکھئے آپ ہی کی دکان ہے عزیز ساتھیو اگر یہی نوجوان اپنی اصل حالت میں ہوتا تو یقیناً اسے یہ توجہ اور عزت نہ ملتی جو اس کے ظاہری ہیلیوں کو دیکھ کر مل رہی ہے اور نوجوان بھی یہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے توجہ دیں اسے عزت دیں اسے بات کریں وہ نوجوان اصل میں احساس کم طریقہ شکار تھا عزیز ساتھیو اس افثانے کی ذریعے مصنف نے ہمیں سرمایہ ذرانہ نظام کی خرابیاں بھی بتائی ہیں غلام عباس کا افثانہ اورکورٹ سرمایہ ذرانہ نظام کی خرابیوں سے پردہ بھی اٹھاتا ہے اس نظام کی وجہ سے امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر اور غریب کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے یہ سرمایہ ذرانہ نظام کی لانت ہے کہ امیر کی دولت بڑھتی جاری ہے جبکہ غریب کیلئے دو وقت کی روٹی بھی پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے غریب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے حالات بہتر کر سکے عزیز ساتھیوں غلام عباس نے اس افثانے کے ذریعے عزت نفس اور خودداری کا پہلو بھی اجاگر کیا ہے غلام عباس نے اس افثانے کے ذریعے یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو عزت نفس اور خودداری ہر ایک میں ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے لیکن معاشرے لیکن ہمارے معاشرے کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ غریب کی عزت نہیں ہوتی اس لئے نوجوان اور کورٹ کی پیچھے اپنی غربت چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے بھی معاشرے میں عزت حاصل ہو عزیز ساتھیوں اس افثانے میں ہمیں ترقی بسند تحریک کے اثرات بھی نظر آتے ہیں اس دور میں یہ تحریک چل رہی تھی اور اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ عدب صرف ذہنی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ نہ ہو بلکہ عدب سے عالی مقاصد بھی حاصل کیا جائیں عدب کی مدد سے معاشرے کی تلخ حقائق بتائے جائیں اور حقیقت بسندی سے کام لیتے ہوئے معاشرے کی اثر تصویر دکھائی جائیں جب عدب کی ذریعے معاشرتی مسائل کو جاگر کیا جاتا ہے تو لوگوں میں ان مسائل کو حل کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس طرح بمقصد عدب تخلیق ہوتا ہے افثانہ اور کورٹ میں بھی مقصدیت اور حقیقت بسندی سے کام لیتے ہوئے مصنف نے معاشرے کے تلخ حقائق کو بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے عزیز ساتھیو اس افثانے کا ایک اور اہم پہلو خود فریبی ہے اس افثانے کا مرکزی کردار ہمیں خود فریبی کا شکار دکھائی دیتا ہے نوجوان کے ہاتھ میں ایک شڑی ہوتی ہے جسے مسنف نے طاقت اور حکمت کے علامت کے طور پر استعمال کیا ہے نوجوان خود کو ذہنی طور پر ایک بڑا افسر سمجھ رہا ہے ایک امیر گرانے کا فر سمجھ رہا ہے جبکہ حقیقت میں ایک انتہائی غریب نوجوان ہے جو اپنے احساس کم تری کو چھپانے کے لیے اپنے ظاہری ہلیے اور چھڑی کی مدد لیتا ہے اسی طرح عزیز ساتھیو اس افثانے کا ایک بہت ہی جاندار اور بہت ہی اہم پہلو ہے اور وہ ہے منافقت ظاہداری تسنوں اور بناوٹ اس افثانے کا اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں کتنا فرق ہوتا ہے معاشرے کے لوگ منافق ہیں ہم سب اورکورٹ پہن کر اپنی اصلیت اور حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں چنانچہ ہم اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں افثانے کا کردار نوجوان بھی ظاہری تہہداری تسنوں اور بناوٹ کا شکار دکھائی دیتا ہے اور اپنی حقیقت اور اصلیت کو اورکورٹ کی پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک نوجوان چند لمحوں کیلئے تو دوسروں کو بے وگو بنا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کیلئے نہیں حسنے میں لکھتے ہیں کہ نوجوان کے گلو بن کی نیچے نکٹائی اور کولر تو کیا سرے سے کمیزیں نہیں تھی اورکورٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ ہونی سویٹر نکلا جس میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ تھے ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلہ کچیلہ ایک بنیان نظر آرہا تھا اس کے جسم پر میل کی تہیں تہیں بھی خوب چڑی ہوئی تھی اب اس نوجوان کا جب آپریشن تھیٹر میں اس کا اورکورٹ اتارا گیا تو اس کی اصلیت اور حقیقت سامنے آگئی تو اس علامتی انداز میں مصنف نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے کے زیادہ تر افراد اسی طرح بناوٹ دکھاوے کا شکار ہیں لوگوں کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے مصنف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ظاہر تو بڑا خوبصورت ساف سترہ اور اجلہ ہوتا ہے لیکن اندر سے ہمارا جو باطن ہے وہ بہت ہی گندہ میلہ کچیلہ ہوتا ہے ہمارے اندر بہت سی برائیوں اور خرابیوں ہوتی ہیں لیکن ہم دوسروں کے سامنے خود کو اچھا ظاہر کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا باطن جو ہے وہ ہمارے ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا مصنف نے ہمیں اس افثانے کی ذریعے احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے عزیز ساتھی و غلام عباس نے اس افثانے میں انسانی نفسیات کے مختلف پہلوں پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے مثلا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اسے دوسروں کی توجہ ملے انسان ظاہری چیزوں اور ظاہری حلیت سے متاثر ہوتا ہے ہر انسان کو اپنی عزت نفس پیاری ہوتی ہے اور افثانے کا کردار اپنی عزت نفس کی خاطر اور سفید پوشی کا برم رکھنے کے لیے زاہدداری اور بناوٹ کا سہارا لیتا ہے نوجوان اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے جس کا احساس نوجوان کو خود بھی ہوتا ہے عزیز ساتھیو اس افثانے کے ذریعے مصنف نے ایک اور پہلو اجاگر کیا ہوئی ہے کہ مغربی تہذیب کے ہمارے معاشرے پر بہت زیادہ اثرات ہیں مغربی تہذیب سے متاثر اور مروب نوجوان اور کورٹ پہنے ہوئے ہیں جو کہ مغربی تہذیب کی علامت ہے ہمارے معاشرے کا یہ ایک علمیہ ہے کہ لوگ مغربی تہذیب کو اپنا کر خود کو محذب اور پڑا لکھا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نوجوان شکریہ اور افسوس کے جذبات کے اظہار کے لیے بھی انگریزی زبان کا استعمال کرتا ہے مثلا ٹیکسی والے کو نوجوان انگریزی میں کہتا ہے نو تینکیو ایک اور جگہ نوجوان بلی کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے پور لٹل سول اسی طرح جب نوجوان کے حال سے بیت کی چھڑی زمین پر گرتی ہے تو اسے اٹھاتے ہوئے اور سوری کہتا ہے ان سب باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے پر انگریزی اور مغربی تہذیب کے کتنے زیادہ اثرات ہیں عزیز ساتھی اور مصنف کی درزے دہریر کی کچھ خصوصیات دیکھ لیتے ہیں سب سے اہم اور بڑی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے حقیقت نگاری سے کام لیا ہے غلام عباس کے افثانوں میں مقصدیت اور حقیقت پسندی دکھائی دیتی ہے ان کی نمائی خصوصیت حقیقت نگاری ہے غلام عباس اپنے افثانوں میں انسانوں کی جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی زندگی کی حقیقی تصویریں دکھاتے ہیں وہ زندگی کی حقیقتوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور جس طریقے سے مندر کو دیکھتے ہیں اسے ویسے ہی بیان کر دیتے ہیں زیر نظر افثانہ اور کورٹ بھی ان کی حقیقت نگاری کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے مصنف نے حقیقت نگاری سے کام لیتے ہوئے افثانہ اور کورٹ میں معاشرے کے تلخ حقائق خود دھیمے تنز کے ساتھ بیان کیا ہے اور کاری کو سوچنے پر مجبور کیا ہے عزیز ساتھی اس افثانے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں مصنف نے علامتوں کا استعمال کیا ہے افثانے میں مصنف نے مختلف علامتوں کی مدد سے اپنی بات کاری کو سمجھانے کی بہترین کوشش کی ہے مصنف نے اور کورٹ کو سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کی علامت کے طور پر اور مغربی ثقافت کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے افثانے کا مرکزی کردار نوجوان سفید پوش پڑے لکھے اور معاشی طور پر برحال نوجوان طبقی کی نمائندگی کرتا ہے بیت کی چھڑی طاقت اور حکمیت کی علامت ہے جبکہ گلاب کا ادخلہ پول ادھوری خواہشات اور حضرتوں کی علامت ہے اس کے علاوہ نوجوان کا جو آورکوٹ ہے وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے وہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے اور اس افثانے کا جو مرکزی کردار ہے نوجوان وہ ان لوگوں کی علامت ہے جن کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے جو مصنوعی زندگی گزارتے ہیں جو اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں اور اس کردار کی ذریعہ مصنف نے ہمارے معاشرے کے کھکلے پن کی طرف اشارہ کیا ہے عزیز حقیل اس کے علاوہ آور کورٹ میں ہمیں مصنف کا دھیمہ تنز بھی نظر آتا ہے علام عباس واضح طور پر تنز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور نہ ہی وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جن میں تنز کی محک محسوس ہو لیکن موجس انداز سے لکھتے ہیں اس سے خود بخود ان کے افثانوں میں تنز کا پہلو ابر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ تنز کسی ایک شخص یا کسی خاص گروہ پر نہیں کرتے بلکہ پورے معاشرے کے افراد اور ان کی اقدار پر کرتے ہیں افثانہ آور کورٹ میں مصنف نے مرکزی کردار نوجوان کو سامنے رکھتے ہوئے پورے معاشرے پر تنز کر کے اسے پینکاب کیا ہے عزیز حقیل اس افثانی کی ایک اور بہترین خوبی منزل نگاری اور جزیاد نگاری ہے منزل نگاری ایک مصورانہ صلحیت ہے جس طرح ایک مصور رنگوں سے تصویر بناتا ہے اسی طرح ایک مصنف اپنے مشاہدے تخیل اور الفاظ کی مدد سے کسی واقعہ منظر کی تصویر کشیس طرح کرتا ہے کہ کاری کے ذہن میں ایک تصویر بن جاتی ہے جزیاد نگاری سے مراد چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کرنا اور تفصیل سے بیان کرنا افثانہ آور کورٹ ایک مختصر افثانہ ہے مگر مصنف نے جزیاد نگاری اور منظر نگاری کی ذریعے کہانی کو آگے بڑھایا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب مصنف اس نوجوان کا حلیہ بیان کرتے ہیں تو وہ ایک ایک بات کو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس کے بال کیسے ہیں اس کی موشے کیسے ہیں اس نے کون سے رنگ کا آور کورٹ پینا ہے یہ تمام چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس نوجوان کی ایک تصویر آ جاتی ہے اسی کو منظر نگاری یا تصویر کشی کہتے ہیں عزیز ساتھیوں افثانہ آور کورٹ میں علام عباس نے تجسس پیدا کر کے اور اسے ایک حیرت انگیز انجام دے کر کاری کو چونکا دیا ہے اور ساتھ ساتھ کاری کو سوچنے پر بھی مجبور کر دیا ہے افثانے کی اقتدار تربیہ ہے لیکن اس کا انجام ایک علمیہ کی صورت میں ہے جس کی وجہ سے کاری حیران دے جاتا ہے آخر میں مصنف نوجوان کی اصلے سے پردہ اٹھا کر اس افثانے کو ایک حیرت انگیز انجام دیتے ہیں اور معاشرے کے علمیوں کو بیان کر دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی ایک تل حقیقت ہے کہ لوگوں کے ظاہر اور باطن میں کتنا فرق ہے افثانے کے آخر میں مصنف نے کہانی کو ایک خوبصورت رنگ دیا ہے مصنف کہتے ہیں کہ نوجوان کا چہرہ دوسری طرف مڑ جاتا ہے مصنف نے یہ بتایا ہے کہ وہ شرمندی کی وجہ سے آنکھیں چرا رہا ہے اس کی حقیقت سامنے آگئی ہے اس لیے وہ شرمندہ ہو رہا ہے اس کی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹ گیا ہے اس کی حقیقت اب لوگوں کے سامنے آگئی ہے مصنف لکھتے ہیں اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سم تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی اس برہنگی نے اسے خجل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہمجنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے عزیز صاحب کی اغلام عباس کے افثانے کے آخری جملے میں کاری کو بید کی چھڑی کی علامت سے ایک اہم پیغام دیا ہے کہ انسان کی طاقت حاکمیت اور شان و شوقت بننے کے بعد ختم ہو جاتی ہے مصنف نے دنیا کی بے ثباتی کو اس طرح بیان کیا ہے افسوس کہ اس کی بید کی چھڑی جو حادثے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی اس فیرست میں شامل نہ تھی عزیز صاحب یہ غلام عباس کے افثانوں کے کردار ہمارے معاشرے کے زندہ مثالی اور جیتے جاگتے کردار ہیں افسانہ آورکورٹ میں صرف ایک ہی مرکزی کردار ہے اور مصنف کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کردار کو کوئی نام دیے بغیر ہی اسے زندہ اور جیتا جاگتا کردار بنا کر پیش کیا ہے انہوں نے ایک کردار کی وجہ سے پورے معاشرے کی حقیقی تصویر دکھا کر ہمیں آئینہ دکھایا ہے عزیز صاحب اس افسانے کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں مصنف کا اسلوب بڑا سادہ ہے آسان ہے مصنف نے سادہ اور سلیس زبان کے استعمال کیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جملوں اور آسان جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں آورکورٹ کا اسلوب سادہ اور زبان سلیس ہے اور اس میں روانی ہے عزیز صاحب یہ امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ